بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پارپیس سیٹی فیس ٹو میں جو بھی انویسمنٹ کرے فیلال رک جائیں آپ لوگ کے لئے اسلامی پوائنٹ او فیو سے بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے اور انویسمنٹ پوائنٹ او فیو سے بہت امپورٹنٹ بات ہے تاکہ آپ لوگ کی حلال کی کمائی خراب نہ ہو میں آپ لوگ کے ساتھ ایک چھوٹی سی انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا گزشتہ روز آپ سیٹی ہاؤزنگ بھی آ رہا تھا رواد کی سائٹ پہ اب تک لانچ نہیں ہوا ٹین ارب روپیز ان لوگ کے پاس کیش میں تھی اور ان لوگ زمین ڈونڈ رہتے رواد کی سائٹ پہ ہم وہ پرچیس کرے اور ہم لانچ کر لیں لیکن چکری روڈ پہ اور رواد کی جو پرائسز ہیں چک بیلی کی پرائسز ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے چک بیلی اور رواد کی طرف زمینیں ایکسپنسیو ہیں سیٹی ہاؤزنگ والوں کو کمپیکٹ لینڈ ملی نہیں کیونکہ وہ بہت بڑا پروجیک لے کر آ رہے تھے اتنا بڑا لینڈ ان کو ملے ہی نہیں فی الحال انہوں نے لانچ بھی نہیں کیا اب پارکو سیٹی کا جو ڈیلرز کہہ رہے تھے میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا اب تک لوکیشن ڈیسائیڈ نہیں ہے اسلامی پوائنٹ آف یو سے بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا چیز خرید رہے ہو کہ کہاں پہ خرید رہے ہو تو بیچ بھی نہیں سکتا میں نہیں بیچ سکتا اس لیے اب تک میں نے کسی سے بوکنگ نہیں لی نہ کسی سے ٹوکن لیا نہ آپ خرید سکتے ہو کیونکہ آپ تو چیز آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ what you are buying تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا سیکنڈلی انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے آپ لوگ کیلئے امپورٹنٹ یہ ہے بکاوز اب تک رواد کی سراؤنڈنگ میں چودی علیم خان صاحب سمی اراؤنڈ پندرہ سے بیس ارب روپے لے کے گھوم رہے ہیں اور ان کو رواد کی سائٹ پہ ابھی تک لوکیشن پہ لینڈ نہیں ملی ان کو بے شک لینڈ چھوٹی سی چاہیے لیکن اب تک نہیں ملی they are moving towards چک بیلی اب it's not کہ چک بیلی کی لینڈ غلط ہے یا خراب ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز decided ہو جائے کہ چک بیلی کی لینڈ ہے یا رواد کی لینڈ ہے تاکہ اس کے بعد ہم ہم تھوڑی سی لینڈ کی انیلیسس کریں اور ہم future دیکھ سکے کہ یار یہاں پہ ہمیں profit مل سکتے یا نہیں مل سکتا جن لوگوں نے already investment یا پیسے دے چکے ہیں ان لوگ کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو start کے blocks تھے پارکیو سیٹی phase one میں تقریباً 25 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ کے products آئے تھے اب وہ ڈیڑھ کروڑ کا تو صرف پانچ ملہ گیا ہویا آپ کا جو دو کنال ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے میرا فرض بنتا ہے جو باتیں اچھی ہیں project کے بارے میں بتاؤں جو باتیں بری ہیں وہ بھی میں بتاؤں کہ کچھ وقت جب گزر جائے گا میری ویڈیو کا انتظار کرنا جن لوگ کو یقین ہوتا ہے مجھ پہ تو وہ تو یقین کرتے ہیں جن لوگ کو نہیں یقین ہوتا ہے وہ صرف سن لیجے گا ایک کچھ وقت آتا ہے ہر project میں اس کے بعد اس project میں investment نہیں کرنی چاہیے فیز one میں hill state جب آیا تھا تب میں نے کہا تھا کہ مت کریں لوگوں نے پھر بھی کیا اب hill state والے effective ہیں ٹھیک ہے اب انشاءاللہ hopefully within two to three days ہماری افتار party بھی ہے with senior management in alim khan of park city جس میں انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ location کے بارے میں ہم concrete سی بات آپ لوگ کے سامنے لے کر آسکیں secondly جو golf state والے ہیں اور hill state والے ہیں مجھے whatsapp کر دیں آپ لوگ کیونکہ میرے پاس ایک بہت مزے کا solution انشاءاللہ within two to three days آپ لوگ کیلئے ملنے والا ہے مجھے میں امید کرتا ہوں آپ لوگ end تک پہنچیں اور golf state والے اور hill state والے تاکہ آپ لوگ کو پتہ ہو کہ انشاءاللہ آپ لوگ کی انشاءاللہ two to three days میں solution provide کیا جائے گا further کچھ بھی details آپ لوگ کو چاہیے کوئی بھی confusion ہے you can always contact I am مصدق الرحمان جزاک اللہ